اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بلٹن میں آئیے ہیں حضرت ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر شہر حضرباد میں یوم آشورہ نہایتی اخیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس وقت پر حضرت امام حسین نظر اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت عزمہ کی یاد میں عرض دکن کا تاریخی بی بی کا علم کا جلوس پرانے شہر میں ہاتھی پر علاوہ بی بی دبیر پورا سے نکالا گیا دوبراہ بنگلہ بینی کمان شیخ فیض اعتبال چوک کھوٹلے آلی جا چوک میدان خان سے ہوتا ہوا تاریخی چار منار پہنچا اس کے بعد یہ جلوس چار کمان گوزار ہاؤس سے ہوتا ہوا خدم رسول پنجے شاہ پہنچا جہاں مجلس برپا ہوئی اس موقع پر مختلف شیعہ اندومنوں کی جانب سے ماتم کیا گیا ماتم اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں زارداروں نے شرکت کی زاردار نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی کر رہے تھے جلوسوں کے راستے پر جگہ جگہ سبیلوں کا احتمام کیا گیا تھا مختلف تنظیموں کی جانب سے مفتبی کیم بھی مناخت کیا گئے تھے زخمی سوگوارم کی مرہم پٹی کی گئی بی بی کے علم کے سامنے پلیس کا گھوڑ سوار دستا بھی موجود تھا محکم پلیس کے علاوہ دیدار جلوس کے انتظامات کی نگرانی میں مضروف دیکھے گئے بعد ازہ یہ جلوس ایتبار چوہ منڈی میر علم سے ہوتا ہوا پرانی حویلی پہنچا رزام ٹرسٹ کی دیگر زمیداروں نے علم کو تھٹی پیش کی مہا سے بی بی کے علم کا یہ جلوس علاوہ سرطخ سے ہوتا ہوا دارو شیفہ ٹرافک پولیس ٹیشن پہنچا بعد ازہ یہ جلوس خدیم دفتر کمیشنر ملی سے بل دیا اور ازا خانہ زہرہ دارو شیفہ پہنچا جہاں خانوادے آزیفیہ کے عرقہ نے بی بی کے علم کو تھٹی پیش کی یہ جلوس پر آہے کالی خبر سے ہوتا ہوا مجید الہی چیپ درکھاٹ پہنچ کر احتتام پذیر ہوا بی بی کے علم کے جلوس سلسلے میں مناسب پولیس بندوں پس آ گیا تھا بی بی کے علم کے جلوس کے راستوں پر بڑی تعداد میں پولیس ملازمین کی تیناتی عمل میں لائی گئی تھی جن میں ریپیڈ ایکشن پورس، کوئیک ایکشن ٹیم شامل تھے موسیقی 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 دھارکن میں محرم کے جلوس کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا جہمہ آشرا کے موقع پر نکالی گئے جلوس کے دوران تازیہ ہائی ٹینشن وائر سے تکرا گیا جس کے نتیجے میں برک کی شوق لگنے سے چار افراد جامحک ہو گئے اور دس دیگر زخمی ہو گئے یہ واقعہ بوکاروز لے کے پیٹرووار بلوک کے کتوا گاؤں میں پیش آیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تازیہ ہائیڈنشن برکی روح سے ٹکرا گیا تازیہ کو لے جانے کے دوران اس کی زد میں آگئے جانبخ افراد زخمیوں کی تفصیلات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی جانبخ افراد زخمیوں کی تفصیلات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی گجرات میں راج کو زلے کے دوراجی شہر میں ہفتے کے روح جلوس کے دوران تازیہ بجلی کے تاز کو چھوک گیا اس کی چپٹ میں آلے سے چھبیس لوگ جھلت گئے جن میں سے دوک کی موت ہو گئی کچھ زخمیوں کو دوراجی کے سویل اسپتال اور کچھ کو پرائیویٹ اسپتال پر بھٹی کرا گیا ہفتے کو دوراجی کے رسول پرہ میں تازیہ کا جلوس نکالا جا رہا تھا اسی دوران ایک تازیہ ہائیڈنشن لائی سے ٹکرا گیا کریٹ تازیہ کو پکڑے ہوئے لوگوں میں پھیل گیا جس سے علاقے میں افراد افریمت گئی ونزیوری ٹیمبلنز کے علاوہ مقامی لوگوں نے اپنی گاڑیوں سے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا علاج کے دوران دو لوگوں نے دم توڑ دیا علاج کے دوران دو لوگوں نے دم توڑ دیا علاج کے دوران دو لوگوں نے دم توڑ دیا علاج کے دیا موسیقی سیکریٹی ترنوانہ اسمبلی نرس ملو چاری نے تین اگست سے شروع ہونے والے اسمبلی سیشن کا نوٹیفیکشن جاری کرتے ہوئے آراکین اسمبلی و کانسل کو مکتوب روانہ کیا ہے تین اگست کو صبح گیارہ بچ کر تیس منٹ پر اسمبلی کے پہلے دن کی کارروائی کا آغاز ہوگا اس روز کنٹورمنٹ کے رکن اسمبلی سائی انا کی موتبات تازیاتی خراردات پیش کرنے کے بعد ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی جائے گی اس کے بعد سپیکر اسمبلی پورچارام سرماس لیڈی کے قیادت میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس مرکد ہوگا جس میں اسمبلی کتنے دن چلائے جائے گی اس کا فیصلہ لیا جائے گا ساتھی اسمبلی میں ہونے والے مباحث اور دیگر ایجنڈے کو بھی خطیت دی جائے گی اسی دوران سیکریٹری اسمبلی نے اسمبلی اور کانسل کے ملازمین کی ہفتہ واری تاتیل کو اسمبلی اجلاس کے دوران منصوب کرنے کا فیصلہ کیا واضح رہے ہیں کہ موجودہ اسمبلی کے میاد سولہ جنوری دوزار چوبیس کو مکمل ہو رہی ہے اس لحاظ سے جاریہ میاد کا تین اگستے شروع ہنے والا اسمبلی کا اجلاس آخری ہوگا وزیرا علیہ چند شکر رہو کل یعنی اتوار کے روز آٹیسی ملازمین کے ساتھ اجلاس منخد کرتے ہوئے ان کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے ذرائع کے مطابق وزیرا علیہ چند شکر رہو آٹیسی ملازمین کی تنقام اضافے سے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ آٹیسی ملازمین کے دیگر درینہ مطالبات پر بھی مذاکرات کریں گے وزیرا علیہ چند شکر رہو کل یعنی اتوار کے روز آٹیسی ملازمین کے ساتھ ہونے والی اس میٹنگ کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے وزیرا بندی نظمونس کیٹی رامارو نے گزشتہ ہفتے تلگانہ میں شدید بارش کے بعد ضروری کاموں کے بارے میں آج آلہ عہدداروں کے ساتھ ایک ٹیل کانفرنس کی انہوں نے محکمہ مونسپل ایڈمیسٹریشن کے سینئر عہدداروں مونسپل کامیشنرز اور لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلیکٹرز کے ساتھ ٹیل کانفرنس کی اس اجلاز کے دوران مختلف موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جن میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤں کی اقدامات پینے کے صاف پانی کی فراہمی صفائی کے انتظامات اور شہراؤں اور دیگر سلکوں کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے اور انہیں دوبارہ چلنے کے قابل بنانا شامل تھا وزیر محصوف نے اہدداروں پر زور دیا کہ وہ موجودہ صورتحال میں ایک چیلنج کے طور پر راحتی اقدامات کریں اور انہیں زیادہ عظم کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقیم کی کیٹیا نے کہا کہ ریاستی حکومت اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ تمام عملی کی چھٹیاں منسوک کر دی گئی ہیں انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ امدادی کاموں کے لیے دیگر محکموں کے ساتھ تالمیل کریں ریاستی وزیر نے کسی بھی جانی نقصان کو روکنے کی انتہائی اہمیت پر زور دیا کیٹیا نے کہا کہ شہروں اور خضبوں میں آبی زخایت بھرے ہوئے ہیں اور اہدیداروں کو ہدایت دی کے وہ باخاہدگی سے ان کی نگرانی کریں اگر ضرورت ہو تو انہیں محکمیں آپ پاشی کے حکام سے مشورہ کرنے کے بعد گائیڈ لائنز کے مطابق خالی کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو نشیبی علاقوں سے لوگوں کو منتقل کریں امدادی کاموں کو مربوط بنانے کے لیے ہیدربا سمیت تمام ازلامیں کنٹرول روم خائم کے جائیں گے ریاستی وزیر اجائے کمان نے زرکمم میں میگا میڈیکل کیمپ اور رہتکاری کیمپ کا افتتہ عمل ملایا ہے اس موقع پر رکھنے پارلیمنٹ نمان آگشورہ اور ڈسٹرک کلیکٹر گاؤتم اور دیگر آلہ حدیدار موجود تھے وزیر اجائے کمان نے بتا کہ حکومت گزشتہ ایک ہفتے سے ڈاری بارش کے بعد جو افراد مختلف امراض میں متاثر ہوئے ہیں ان کا مفت مائنہ کرتے ہوئے موو دوائیں فراہم کرنے کی اخدامات کر رہی ہے اسی سلسلے میں ایک میگا میڈیکل کیمپ کا خیام عمل میں لائے گیا موووو موسیقی 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 فائدہ اٹھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سیاست دوسری جماعتوں کے لیے کھیل ہے لیکن بی آر ایس کے لیے یہ ایک کام ہے ملے شو ملے شو ملے شو ملے شاہ ملے شو ملے شو ملے شو ملے شاہ ملے شو ملے شو ملے شو ملے شو ملے شاہ ملے شو ملے شو ملے شو ملے شو ملے شاہ ملے شو ملے شو ملے شاہ ملے شاہ مرسل